بیسے میں سمجھ رہا ہوں سرداری کے مند کی گانے میں آنند نہیں آئے ہو آپ ہے یا میں آنند آ رہا ہے یہ ایک چیزہ الگ ہے سردارو سماج میں بہن اور بیٹی بھوہ سماج میں ہی آتی ہیں اور جاتی ہیں ہماری بھی گرہ بیٹ گی ہے ہماری بھوہ ٹھیک لانے میں بیائے گی اور ہمارے وہ بھوپا جی شروعات میں ہی الگ کر دیئے نیارے کر دیئے تو بھوہ کے بٹ میں ایک پہلون جھٹیا آئی اور واقع گیوں کی پاگری وہ کومری بنا بہی اور اوپر سکر برکہی اور بحث کے لیے کھبا بہی کہ یہ دودھ دے گی ایک دن پانی بھرنے کے لیے جاری بھوہ سر پہ جے گر رکراکی اور بھوپا بیٹیوں میں ٹھیکلا وہاں کی میں پانی بھر لیا ہوں یا بانٹ کو دھیان راکھی ہو گھو اور بھوہ کی پیٹ پھری ٹھیکلا نے انگلی ڈالی تسلا میں اور مہڑے کو لے گو سکر میٹھی لگی اتنے بھوہ پانی لے گا اب اتنے ٹھوکے بانٹ ہے کھائے گو تسلا کے بھوہ نے جے گر اتاری اتار کے وہاں کی بانٹ کھا کھائے ہو وہاں کی پنمیسری مار چاہے چھوڑی آئے تو میں کھا گو ارے تیروں بنے گو کہا جب بھینس کھا بھی جب دو گھنٹہ پیچھے بھوگا رہا بھی ٹھوٹسی ٹھوٹس کر رہی اب ٹھیکلا کے پھلاب دیو گئے انہیں اب گھٹر گھٹر کر رہے ٹھیکلا جو ٹرولی میں پٹک کے ناران پر لے گئے اور ڈاکٹر تھے کہی وہاں کی بہت سیریس مریض ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کیا پریشانی ہیں وہاں بہتا کھائے گو بھی اس کے وہاں نے انیمہ لگائے ہو اور ٹھیکلا جو ساجے گئے ہیں انہیں پھینکے نیچے کر جب ڈاکٹر نے کہی بھینچوں کا انہیں کھڑے ہی کھیت میں چھوڑ دی ہو گا بالی بال کھائی تو دیکھو ٹھیکلا جو چال چلنے سوئی ہے اور وہاں چناب تے پیچھے وہ کمیز میں نے یہاں ٹھیکلا جو دے دی لمبی اب یہاں کچھا اور کمیز آپ پہٹے رہے اور گانو گاہتے رہے ہو پر جب بینا کچھا کے گانو گاہ ہو تو ٹرینٹ میں تے بھگتو ہی دیکھے گو ہیں ہاں رکھے گو نہیں پھر ہاں جی ماشٹر جی بہت بہت دنیباد دیکھو جی کھٹانا کو پریوار چندیلے صاحب کہہ رہے دی تھے ہیں کچھ یہ سمجھ میں نہ آئی کب آسا پر نیک دوبک کے ووٹک میں بیٹھتے بادر ہیرو کو بیجری کو ڈر بن سکے سرداروں